نعرِ حیدری، حسینیات، جزیدیات، آلِ محمدِ دشمنتِ لعنات، باوازِ بلند سلوات پڑھو اجازت ہے تھوڑی جنوکری، ایسے سلوات پڑھو رضا بادشاہ راضی ہو جاوے اللہمہ کوئی تلعہ نہیں پڑھا ہی نہیں روان دیں رتیں جلے روان آئے ہو اپنے وطن تے بھائکے بے وطنہ کو رو ہوائیں کالو روسی جڑا ہو سیں ہر مجلس نو آخری مجلس سمنٹ کیایا کر مطا تیرے پاسے دنوار رات روندہ بیٹھا ہوئے مارجیولے اولید درباری چو حسین اراد پاسے لٹھا ہے عباس جی آقا عباس مصافران فلسط تیار کر عباس قاغذ کلم دواد جائے عادت مطابق لکیش بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصر من اللہ وفات قریب جڑے روئے نائے ہو امام لٹے سیدہ دا ناصر من اللہ لکھ دین جڑے جنگہ کرنے ویندے پہ ہو اباس ما جنگ تینے ویندہ پہ آ جڑے جنگ کرنے ویندے انہوں پہنا تھی دینے نال نہیں لے ویندے آئے ضرور کریں اباس لے مولا میرے ہوں دے انہوں لے لکھیں دے سیدہ دا اباس میں امام ہو کے حکم لنا لیک انہوں لے لہ اباس لکھے سیدہ دا اباس جی مولا اباس میرے براوان دے نال لکھے اباس لکھے سیدہ دا ہوں میرے بہنان دے نال لکھے عزتہ دے لوگو بہنان دے نام ہے حد جڑکن وفا دے خالق دے آواز اندی مولا زینب تے بزار دے کوئی جوڑ ہے مرحبا دے ہیان دے پر دے سلامت انہیں بہنان دے نال لکھائے سیدہ دا ہوں میرے دے ہیان دے نال لکھے سب جو پہلے فاطمہ سورہ دا نال لکھے عباس حسین بات چاڑی ٹھے نا سیدہ دا سورہ دا نا کٹ چھوڑ مدین نال نہیں لے ونجھنا نہیں آن دے نال لکھی جگے سیدہ دا ہوں میرے کنیز آن دے نال لکھے جیسے فرست مکمل ہوئی نا سیدہ دا عباس جی آکا دروازے تے ونجھ کے کھاڑ کے اعلان کر جندہ جندہ ناندہ ونجھیں برک شریعت دے پاکے معاملات سوار ہوں دیا منجھیں عزتہ لے لوگو عباس دروازے تے آیا عقل ماریس علی دین دیا علی دین پاک نوہ میں نے سردار مصافرہ لے اس تے آر کے رہیے جندہ جندہ نا منجھیں برک شریعت دے پاکے معاملات سوار ہوں دیا منجھیں جندہ نا نا وے میں مافی منگ دا سردار میں نے نا نہیں لکھوایا عزتہ لے لوگو عباس دروازے تے اعلان کیتا عربی بے برک شریعت دے پاکے شروع کیتے پہلے علی دین 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 دنا چایا ہے عباس وقت نوہ دنا چایا ہے حسین دین دین سمجھے ہیں ان میرا دین اچنا اسی عزتہ لے لوگو غازی فاطمہ کبرا دنا چایا ہے وقت تجھے نمبر تے آکے کھاڑ گئی جسے لے سکینہ دنایا ہے کہتے کھاڑ گئی میں تا میڈ باب آکے ارتنا لکھایا ہوئے عزتہ لے لوگو دیاں جسے لے مارجنہ نہیں آیا ہے انہوں حسین دیاں کنیزہ چاہ کے کھاڑ گئی ہے مطا میڈ باب کنیزہ چنا لکھایا ہوئے دیڑا تیاری تنے روندہ کبار دی شادہ تے بے شاک نہ روئے میں مردی زدیک سمیں ہر بی بی تیاری کی تھی ہیں تاکو علائے چندرے مارے چاپی مصومہ دیا تاں تے رکھی ہے عزتہ لے لوگو ہر بی بی ٹوڑ دیاں دیئے ایکو بی بی ٹوڑ دیاں دیئے جنہوں ڈرن دا والا نہیں آیاں دا رجو یالے او جنہ دا پردہ پیران دا تواب ودا کریں دا ہے میں مردی زدیک سمیں ہر بی جمعانے تیڑا جو لیے چپتھار پھوا کے ٹوڑ دا ودا ہے عاشیانے اتمار مار کے آدھ پکیوں عاشیانے چھوڑ دے ہو جنہوں ڈرن مرحبا مرحبا عزتہ لے لوگو جنہوں ڈرن روال نہیں آلا او آج باہر پیان دیئے مردی زدیک سمیں ہر بی جنہوں ڈرن روال نہیں آلیاں جنہوں ڈرن روال نہیں آلیاں اب آس تب دیر گرے آلیاں اللہ جاندہ نشان مٹاوے آلیاں شہنے کلم چائی گین تیک شبیر کچاوے دی دٹھا بھین نو واہر آندا سیاد رو کے آدھ گال قتل میں دیتے جی نو کراں میں نو کراں پینو آلہ دیتا ایماں ہم سیاد رونا ہے سیاد رو کے آدھ گال قتل میں دیتے ہائی وہاں مکوین دی تیرا قدم نو واہر آندا سیاد رو کے آدھ گال قتل میں دیتے مرحبا مرحبا مکہ دا پیان سیادوں کے سوک بینوں محملت سوار کرے وعداد یباد سے کبھی بھی رہت نہیں گئی روک سیاد مولا توڑا حرمیں اسگردی ماہے وان بھولا سیاد تینی بنجنا میں آپ بنجنا ہے اب پاس نہیں گیا حسین ٹوڑا ٹوڑا پڑی ہوئی لیا چاہے اللہ جاندہ پاندر وزیت نگاہ پییس چار سال دہ ساندھی دین جنا برو بابن گلدنا لائک لیے نا دیا جا پتر کو ہانا لائک لیے امان دیا وازان دیا سگرہ نایا بنجنا تا میری ابنہ معاملہ تے تھاک بھئیہیں اللہ جاندہ بھی بھی آدھی ایک بردہ بابا جا سلمچہ بھی سگرہ دیتا ترک لیے یا میری دین مر بن لائے یا میں مر بن لائے آخری جملہ تے میمبر حوالے میمبر دی کر سمیں ٹوڑ گئی جنا برو باب حسین بادشاہ کو لائے سیادہ دیتی کیا تھا تا چاہی کھڑیاں دی تیرے اجڑے گھرانیاں چابیاں چابیاں دھنام آیا سیادہ دہے گریب پیوئی چابی دے میں نائی میمبر دی کر سمیں چادر بھی چھا کے آدھی ایک واری چادر تے باؤ واتات ودا کے آدھی اچھا بھی دے میں اکبر دا بابا چابی دے میں اسگر دا بابا آدھی اچھا بھی دے میں زینب دا بھی را چابی دے میں امی کل سوم دا بھی را اللہ جاندہ وات لے جا کلام دب دلیل چکی تیس لوگ یاد یہ بابا تو سٹو دے بندے ہو میں توڑ باد مار ونہیں میرے بیت چار سجانہ واس یادہ دہ کیڑا کیڑا آدھی اچھا نا نہیں لکھیا ہے گو نہ لاؤے جڑا منو مل کے نہیں تڑیا ہے گو نہ آوے ایک میری مار باب لاؤے چادر چھان کے موڈ ترکیے سکھے میں اللہ جاردہ سیادہ دے چوتھا سگن درسی ونیا بی بی آدھی بابا محسوس لکرے چوتھا تو ہی نامے سیادہ دے کوئی ولی نہ ولی بابے غریب کوئی نیوی ورنہ پیو دا گالچ باک باہی چپایا ہے اوہ منو شوکہ بھی ردی شاہ دیدہ میں پیدل سفار کرسا بی بی روکیا دیے توڑے بھی میرا کبار دی بن دے کو تو لے کے معاشر تائیں توڑی خیر ہو جائے آدم تو گھن کے معاشر تائیں پھر سنو آدم تو گھن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڑا ہے کیا بات ہے بھائی یہ نہ ہتن دی خیر ہوئے ہاتھ تجھے بولو حیدری سائی فرمین دے آدم تو گھن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڑا ہے تو ہید جنادہ پردہ ہے تو ہید جنادہ پردہ ہے اوہ صرف گھرانہ ساڑا ہے سائی فرمین دے کو گھن کے معاشر تائیں ہاتھ تجھے بولو حیدری آدم تو گھن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڑا ہے تو ہید جنادہ پردہ ہے اوہ صرف گھرانہ بولو ساڑا ہے عمر ابن سعید وے کیاندہ حسین مزید تعرف کرا تو کیڑی فضیلت کیڑی عزمت دمالکیں دھاڑا گھرانہ کیڑی فضیلت دمالکیں امام حسین بادشاہ عمر ابن سعید پاسے وے کے فرمین دن ہو میرے درد فریشتے آندے نے امام حسین بادشاہ اوہ خاندے نے ہاتھ اچھے بولا حیدری راضی بیٹھو جی میری مہنی ہیں روٹیاں ارشان تھے جڑے خاندے نے اوہ خاندے نے عمر ابن سعید وے کیاندہ حسین تمہیں عرب دا سرداریں ممی عرب دا سرداریں تیری تے میری فضیلت شان عظمت اچھ فرقی کو نہیں آکوہ اس تلانت امام حسین بادشاہ اس دے پاسے وے کے فرمین دن کمینہ تیری تے میری شان فضیلت عظمت اچھ زمین آسمان دا فرقے نجاست پاکیزگی دا فرقے ایاندہ حسین کےڑا فرقے امام حسین بادشاہ بطول دا سچا بچڑا اس لئی اندیا کے چاک پا کے فرمین دن اوہ سفیان تو آڈا سا آیا ہے اوہ میرا پیوں امران دا جایا ہے تو سا میرے نال نہیں رال سنگ دے اسائے آدم آپ ہاتھ جب اللہ ہے گریب ہونٹ آڈے سامنے فرزندے شہواز پاکستان ملک زین ساجد روکان خاندان زہرات باوہ زبران سلوات بردنے تکلیف کرو اٹھر سارا مجمع ماشاءاللہ باوہ زبران سلوات بردنے سب سے پہلے دعا بانی عشرہ کے مولا زندگی اتراز فرمائے اور ان کے رسپاکت میں احساب فرمائے اور جتنے آپ قدم با قدم تشریف لاتے ہو کونہ ان کے مالکن ہمارا تو ظرف چھوٹا ہے اپنے میار پر ہمیں آج رہتے ہیں ایک دو اعلان سن لیجئے گا پھر اس کے بعد ایک سلام ایک میرے دوست امریکہ میں ہوتے ہیں راجہ حنیف صاحب کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو کونہ ان کے مالکن ان کے مشکلہ سان فرمائے ہیں کل ان کا فون آیا تھا اور ان کا میرے ساتھ ہی وہ زیارت پہ تھے تو ایک بات کے تھوڑا سی بزاد کر دوں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کچھ نظر نہیں آتی ہیں جو بھی بطا پوچھتا ہے کبھی مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آج تھے زین کیسے پڑھ رہا ہے آماد کیسے پڑھ رہا ہے پوچھتے ہیں یہ مجمع ہند ہے کہ کوئی نہ میں ایک چھوٹی سی گزارج کر رہا ہوں یہ لوگ جو زہری نظر آ رہے ہیں یہ تو ہم چھپ نہیں سکتے یہاں پہ ایسی ایسی مخلوق بیٹھئے پتہ ہی نہیں آدم کہاں بیٹھا ہے نو کہاں بیٹھا ہے دریز کہاں بیٹھا ہے یابوک کہاں بیٹھا ہے وہ مخلوق اپھا پڑا ہے کتنے صفحے ہیں میں نے ایک بات کی تھی میں نے کہاں شبیر تیرا مجھ پہ یہ احسان بڑا ہے او گلانی صاحب او بسم اللہ میں نے کہا شبیر تیرا مجھ پہ یہ احسان بڑا ہے کون سا میں نے کہا مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے شبیر تیرا مجھ پہ یہ احسان بڑا ہے مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے میں نے تمام ظاہرین سے کہا کہ شبیر کا آنگن ہے قدم سوچ کے رکھنا آدم کہیں عیسیٰ کہیں یاکوب پڑا ہے یہ جب کربلا ہے یہ بین الحرمین ہے جہاں پہ ہم روز آتے ہیں یہاں پہ پتہ ہی کون 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 سی مخلوق سننے کے لیے آتی ہے تو نیازی مولا ذکر کو ترجیدیں کون پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے اس کو دماغ میں بہاق بٹھا کے نیا پاکستان اور ساری فقر پاکستان صاحب تو ایک سلام مجھے وہاں پہ میں نے پڑھا راجہ حنیف صاحب کے قلونوں نے حکم دیا شاہ صاحب جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کی سلامتی کے لیے ایک باہزی بلند سلوال پڑھتی جائے ہر ایک عمل سے جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں شاہ صاحب ہر ایک عمل سے ویلا کا خمار جیتے گا غور کیجئے گا کل بھی ایک ویلا کے جرم میں وہ ان کے بہن ہو گیا ہے سنیوٹ کامران کا وہ مہنگیا تھا وہ کھل گیا تھا جب اس نے کھل کے پڑھا تو تیسرے دن بہن ہو گیا ہر ایک عمل سے ویلا کا خمار جیتے گا بروز حشر علی کا ہی پیار جیتے گا جیتے گا جیتے گا ریپیٹیشن ہے غور کرنا اور درجات بلند کرے مولا ملک ساجد حسین ساجد رکن کے ان کا بیٹا ہے میرا عزیزے میں نے ملک صاحب سے کہا کہ انہوں زاکر بناو تے آخ دن دو ایک سالیں ہور پھیٹ میں کرنے میں پھر زاکر بنا سا ان والتے جسے دماغ کو چھو نکل گیا میں ملک دا بیٹا پھر زاکر ہے مولا امام حسین نے بس کرن کیا آج زاکر ہے ہر ایک عمل سے ویلا کا خمار جیتے گا بروز حشر علی کا ہی پیار جیتے گا میری زندگی کے اچھے شعروں میں سے ایک شعر سمجھ آئے تو نیازے مولا آپ کی پرواد اوپر ہے شعر نیچے نہ رہ جائے ہر ایک عمل سے ویلا کا خمار جیتے گا بروز حشر علی کا ہی پیار جیتے گا گمان میں بھی نہیں تھا کہ تخت والوں سے سنا کی نوک پہ جو ہے سوار جیتے گا گمان میں بھی نہیں تھا کہ تخت والوں سے سنا کی نوک پہ جو ہے آئی تو موجود ہو گیا بھئی آو بسم اللہ دو میں زاکر کٹھے ہو گئے جنابا بسم اللہ آو سلوات پڑھ دیو باوازے بلا بس دونوں زید ہیں دونوں کی درازی عمر کے لیے سیحت و سلامتی کے لیے باب عزبان صلوات پڑھتے چاہے ہیں سیحت و سلامتی ذاکران نہیں چاہے دی باب عزبان صلوات پڑھنے ہیں عزبان اللہ آمان صلی اللہ بس تیزی سے دو چار شر حکمن ہر ایک عمل سے ویلا کا خمار جیتے گا بروز حشر علی کا ہی پیار جیتے گا گمان میں بھی نہیں تھا کہ تخت والوں سے سنا کی نوک پہ جو ہے سوار جیتے گا کربلا کے میدان حسین کہتا ہے اٹھا کے لائے ہوں بے شک مگر یقی ہے مجھے اس حرملہ سے میرا شیر خار جیتے گا اٹھا کے لائے ہوں بے شک مگر یقی ہے مجھے اس حرملہ سے میرا شیر خار جتنے آپ بیٹھے ہو بات پلے باز لینا تکی جی غمِ حسین کی ناکہ ناکہ کہتے ہیں اٹنی کو غمِ حسین کی ناکہ گلی گلی ہے روان ہے تھامی جس نے بھی اس کی مہار جیتے گا جس نے ازاداری منائی وہی جیتے گا اور ایک تشریح کرنا حدیث کی کہا رسول نے سکلین کی عبادت سے میرے علی کا فقط ایک بار جیتے گا قبروں پہ دشمنی کبھی کسی قبر پہ حملہ کبھی کسی قبر پہ حملہ ملکہ شام کی قبر پہ حملہ بات کیا ہے وجہ کیا ہے بات کیا ہے کیوں کر رہے ہیں حملے ہوئے ہیں اس لیے حملِ قرار جیتے گا خمارvtیں گا بtsائر جیتے گا ہوئے ہیں اس لیے حملِ مذارِ ذینب پہ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہم سے مذارِ ذینب پہ انہیں Deutschland آہrésہ مذار جیتے گا امامِ زمانہ کے منتظرینے بیٹھے ہیں دوزاکروں کی موجودگی گلانی صاحب کی موجودگی میں شیعرicho پڑھ رہا اسی امید پہ قائم ہوں اے میرے قائم اسی امید پہ قائم ہوں اے میرے قائم کسی تو لمحے میرا انتظار جیتے گا کسی تو لمحے میرا انتظار جیتے گا آخری بات جہاں جہاں بھی لگے گا یہ مارکہ ساکب حسین ابن علی بار بار جیتے گا جہاں جہاں بھی لگے گا یہ مارکہ ساکب حسین ابن علی بار بار جیتے گا ایک جوٹی سی وزات مجھے کچھ نیاز لینے کا شوق نہیں ہے تو مجھے میرا عزیز ہے بیٹوں جیسا ہے ملک ساتھ کا زندگیر کہتا ہے آپ کے نیاز ہے تو میں کہا نہیں نیاز تو مجھے دینی چاہیے تھی کہتا ہے نہیں میں ملک ساجد ہو کے نیاز دے رہا ہوں میں نے کہا ابھی کمال ہے مولان کی نیاز قبول فرمائے تو نہیں دینی میں بیسے گلتے کرنا نہیں 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 کیڑی وہ انہیں بیوتوں میں لیند رہا ہوں فخر پاکستان دینا مہر آسف صاحب مولان زندگی دراز جتنے بھی میں شکر بزاروں میں کی ایک رو بائد سنا دوں تو میں شکر گزار ہوں اس پورے علاقے کا جو مار برادران ہے نخواست کر کے ان کا کہ اس دفعہ اس صف کو انہوں نے برقرار رکھا ہے مولان ایمان زمان سب کے جس وقت میں اضافہ فرمائے اور مولان زندگی دراز فرمائے ایک حکم مجھے دیرے میں اس پہ ولایت پہ چار مزرے مجھے کامران کا مولودی قسم بڑھا دوکھ ہے شاید اس کو وہ کوئی گل نہیں نہیں سانو سوڑندہ بھی دوکھیں امام حسین درزاکر ایک پوبندی کو چور راکھو ایک پوبندی لگے اس نے زیادتی کوئی چوری پہ ہی یہ کوئی مسئلہ نہیں علی کی کونسی ولایت ہے خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سکیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو ملنا ہے اگر اس سے تو میراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہیں ایچھلو میرے ادھار میں نیاز ڈھی گی تو میں واپس کرنی تھا مولا امام صاحب کیونکہ ان کے ساتھ ایک رسطان آتا ہے ایچھلو میرے واپس کرنی آسف ناراض نوی آسف آزف کھا دے دن دے تو انہوں نے سایڈ گی میری تو میں ہندی ہو دے مولا امام جناب ساید ملک ازدائقین شباز پاکستان ملک ساجد ساجد رکھن صاحب کی فرزندر جمن جناب ملک زین ساجد رکھن صاحب فجیل مسئل محمد و علی محمد میں ہم فرمائیں گے اور ان کے فرمائے جناب بابا سیزوریت امران شیرازی صاحب کی گردے خاص جناب احمد رضا حیدری صاحب جس طرح پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ہمیں یہی محرم بہت ہے امام حسین دین قسم ہے تو سارے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھئے دونوں ذاکرین کی عزت و سلامتی کے لیے اپنے ملک پاکستان کے استقام کے لیے ہماری فوج کی جیت کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے جتنے بھی بیٹھو باوازِ بلند سلامتی کے لیے دعا برائی حجت خدا موسیقی دعا برائی حجت خدا دعا برائی حجت خدا موسیقی دعا برائی حجت خدا دعا برائی حجت خدا دعا برائی حجت خدا دعا برائی حجت خدا موسیقی دعا برائی حجت خدا موسیقی دعا برائی حجت خدا دعا برائی حجت خدا دعا برائی حجت خدا دعا برائی حجت خدا موسیقی دعا برائی حجت خدا دعا برائی حجت خدا موسیقی دعا برائی حجت خدا موسیقی دعا برائی حجت خدا موسیقی 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 حسائی تے یہودی دھائی ترہی سو بندہ حسائیوں دا دوک سو بندہ یہودیوں دا آرون رشید دروازے تے آکے انہاں دھرنا دے لیا ابے دے انہاں روز دھرنے انہاں کیا ماتم بیدتے اے شیعہ کمیزہ لا کے سرکتے ماتم کر دے نے اگلے دے ممولوی ویکنہو بجنی دے بیل چوکے آگئے نا سرکتے لیٹ کے کمیزہ لا کے ماتم کر دے اے بیل ہائے بیل ہائے بیل اس وڑے کی دے گئے ہو دکھو ناینا مولویانو کیوں بجلی دے بیل تے ماتم پہ کر دے ہو وہ اسی تے محمد دے پتر نو رونے آو ساڑے رونتے ساڑے ماتم تے تو فتوے لانا ہے سیر چانہ ویکنہ میرے پاسے شخصیت پسند بندے دا مہگاک نہیں سردار امام حسینے کینات دا باقیوں جن سرداری دے ہو کمی سردار نہیں ہوں دے سردار سید ہوں دے جی جعفری صاحب عیسائیت یہودی حرون رشید دے وہ اگے انہاں دھرنا دے لیا انہاں کیا اٹھا ہوئے انہیں بادشاہے انہوں با رکھو آوے ساڑی گل سوئے حرون رشید انہوں نوکر اٹھا ہے انہاں کیا بار آدھ دروازہ باندے ڈھائی ترہی سو بندہ ہے کوئی دوکھ سو بندہ یہودیاں دے کوئی ڈھائی ترہی سو عیسائیوں دے وہ بوہ مل گئے نے اچھا نکڑے بار اس نے کہاں جی کہوں عیسائیت یہودیاں ایک کوئی سوال کیتا ہے جعفری صاحب بات ٹیپ ہو رہی ہے تو اڑے کوئی دعا لیند واسطے نوکر پتر سمجھ کے دعا کر دینا مجلس دا آج آگاز پہ کرنا جی میں ساڑی روٹین ہے رکھو ننے دی جیڑی ترطیب ہے اور جناب تاک آج لوکری پہچان لگا آسف صرف چاہتے ویکھ میرے پاسے عیسائیت یہودیاں حرون رشید ایک کوئی سوال کیتا ہے پہلا سوال کر کیا دن حرون رشید ایک کو گلدہ جواب دے کیا تو اڑے نبی سرکار محمد مصطفیٰ دا اے فرمان ہے کہ میری امد علماء بنی اسرائیل دے نبیان الو بیتر بر تر آلہ افضل کامل اکمل ہے بسم اللہ کرم بسم تھوڑا جا کلیر کر بھی زیادہ پھیلے ہے تھوڑا گھٹا توجہ دا طالب بسم اللہ کر رہے ہیں گبرات ہی نہیں گے میرے گفتگو تو با میں خطبہ پڑھا کسیدہ پڑھا دوڑا پڑھا ہو گیا تجھے گل پہ تو انہیں سڑھانا تیال محمد ہی پہ سڑھانا جتے میرا نا آیا چپ کر جاوے آن کیا ساڑے نبی تیرے نبی محمد مصطفیٰ دا اے فرمان ہے گلانی صاحب کہ میری امد دی علماء بنی اسرائیل دے نبیان آڑو بہتر بہتر آلہ افضل کامل اکمل ہے اوہ ساکھے جی یہ تے فرمان ہے اوہ ساکھے جی اے فرمان ہے نا تے اسی حسائی تے یہودی آپسے چھے روز لڑ لڑ کے مار گئے ہیں اے آدھان ساڑا نبی افضل ہے اسی آنے ساڑا نبی افضل ہے جیتے تو آڑا نبی افضل ہے نا تے اے آدھان نبی پہر دی ٹھوک کرنا مردہ زندہ کیتا ہے صدقے جا ماں میں تو آڑا نال سفر پہ کردہ تُسی میں نہ سفر نہیں پہ کردے سیر چانہ وکڑا میرے پاسے اوہ ساکھا اے آدھان ساڑے نبی پہر دی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کیتا ہے ایک مردہ زندہ کر دیو دوجہاں کے ساڑے نبی چڑی بنایئے ایک چڑی بنا دیو جیتو آڑا نبی افضل ہے پھر اسی بھی محمدہ کلمہ پاڑ لیئے اچھا رجویاں لے ہوں گل دس سو من گل جے دین بھی پچھنی ہوگے اے رجویاں تے شیعہ سنیاں دی آپسے بیعث ہو جان دیئے گل جے دین دی پچھنی ہوگے تے بنی گالا جانے کے کسے محلوی دے متھے لگنے اے کہ امران خان کو پچھنے جنہاں پڑنی ہوش نہیں ہے تو وجہ جناب دی اے بات سندہ پہ میری دین دی جے گال پچھنی ہے نا پھر حارون رشید دے بوئے تے نہیں صدقے جاوہاں صدقے جاوہاں جیڑا بندہ مجلسہ سندا نا دا یار ہو بندہ بولے دین دی گال پچھنی آئی وہ حارون رشیدوں سا کیا میں انتے پتہ نہیں میں آتے ووٹا نہ صدر بنیا حارون رشید وقت دا بات شاہی او شاہی اعلان کروایا اے تے جے چنیوٹ جلے وے چلان ہو جائے بھئی جتنیاں مسیطہ وڈیاں نے نا انہوں دے جتنے مولب نے نا او کٹھے ہو جاؤ تے عمران خان پہ صدہ بنی گا اللہ میں نے قسمیں جعفری صاحب مولوین دی پوزیشن تے کفیت میں چنگی طرح جاڑنا جو کو جو نہ کرنے کھنڈیاں تورے سینٹ جی جی سرمے جعفری صاحب آزے نے حارون رشید نے شاہی اعلان کروایا او سا کہ جتنیاں وڈیاں مسیطہ نے مولوی ہونا انہوں نے میرے دربار اچھ بلاؤ فوراں آڈر چل گئے نوکر بھاج پایا ہے گڑیاں مولویاں دے بوہتے کھلو گئی ہیں مولوی ساتھ لے حارون رشید نے حارون رشید بندہ سیانہ سیانہ بندہ یہ صدر بندہ کے دی جلہ بھی بڑے بشمیلہ کہنا جی سیر چانا جی وکھڑا میرے با سے جوان نہیں مانو ٹائم دےنا میں نو حارون رشید نے اپنے دربار اچھ دو پردے لواے سیدادہ زاکر منظری پیش کرنا ہوں دا بول دے تُسھ یہ گے بڑا سونا پہے ہو دو پردے لواے حسن ایک اے سیڑ تے پردلوایا ایک اے سیڑ تے پردلوایا جیڑا اے سیڑ تے پردہ اینا او دے ویچ حسائی تے یہودی بٹھا دیتے مناظرہ سنان لگا جہاں جیڑا بندہ گھروں آیا اوے نا پہ میں چلا آتے مجلس ایتے نا 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 بطول دے پترہ کڑو پن تے سہی نا اے پنڈنڈا ٹائمی بشمیلہ ایک سیڑ تے حماد پردلواے او سیڑ تے حسائی تے یہودی بٹھا دیتے ایک سیڑ تے پردلوایا اے دے مولوی بٹھا دیتے جیدے بوہ تے بڑھیں ہوئے ان پتا ہوں دے اے دا بوہ مال گئے آنے حسائی تے یہودی پہلا سوال کیتا ہے مولویتے حرون رشید او سا کہا تو اڈے جو کیڑا فضل و رومان ہاں جی ہے میرے تے پبندی لگنی ہے میں رکنہ اے دا پترہ ایڈی ایڈیاں پبندیاں میں بیکھی ہیں بولو تے سہی نا جار او سا کہا تو اڈے جو فضل و رومان کیڑا ہے او سا کہا اے جیدی نیلی دا رہی ہے او سا کہا اٹھ کے کھلو میں جاننے او سا کہا ماشاءاللہ تو ہن کون نہیں جاندہ او سا کہا میں عرون رشید آن وقت دا بادشاہ تو تو میرے دربار چاہ گیا میرے حکم نال ایک سوال دا جواب دی نہیں بالی انگلہ نو سنانی ہے میں او سا کہا ہاں بول ان اگے میری نیندر خراب کیتی حسائیہ تے یوبیہ او سا کہا گل کر او سا کہا کیا ساڑھے نبی سرکار محمد مصطفیٰ اے فرمان ہے کہ میری امت علماء بنی اسرائیل جنبی نلو بہتر بہتر آلہ افضل کامل اکمل ہے او مولویہ کہا جی الحمدللہ ہے او سا کہا جی اے تے علماء کون نے او سا کہا مسئلہ کوئی نہیں اے نیہ مولویہ عبدالستار صاحب اے اگے ابن قصید صاحب نے جی جی ہا سراج اللہ کر یہی ساری او مولویہ نے اچھا توجہ دا طالب آئے بھائی توجہ دا طالب آئے نوکر سمجھ کے دعا کر دے نا حارون رشید جی تو مولویہ دی زبانی سریا نا بھائی آئیو علماء نے جی ڈے بنی اسرائیل دے نبی نلو بہتر نے بہتر نے آلہ نے افضل نے کامل نے اکمل نے حارون رشید مولویہ دے پڑھ دے چھو بہر آیا در بار دے مین سنٹریز کھلو کے یاد ہے نوکرن آدھا انہا حسائیہ دے یہودیہ دے پڑھ دا ہٹاؤ حسائیہ دے یہودیہ دے پڑھ دا ہٹیا ایک پاسے مولویہ دے پڑھ دا ہٹیا درمیان اس کھلو کے حارون رشید انہا حسائیہ دے یہودیہ دے پاسے ویک یاد ہے میں نہیں یادہ آ مولویہ دن اولما اسیہہ صدق جامعہ صدق جامعہ تھوڑی جی طبیعت میں لائے ہیں میں نہیں یادہ آ مولویہ دن وہ حسائیہ دے دو پڑھ دے چھو بار آگئے انہاں کہے جی ایادن اولما تے ساڑھے نبی پہر دے ٹھوکر مارکے مردہ زندہ کیتا ہے مردہ زندہ کر دے ہو دوجہ آکے ساڑھے نبی چڑی بنای چڑی بنا دے ہو وہ جو دو مولویہ سنیاں آئیتے ہوئے 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 انہاں آرون رشید دا بازو نپیا علیہ دا انہاں کیا گا پردش گال سو جڑا ہی نوی چچنگا موت بے رہی نا وہ سان جاتبان کیا وہ ساکھے جیڑا لتر پولا سان کرنی نا وہ آکے کرنی اولما اسی نہیں صدقے صدقے ہنگولے علی والا ہنگولے علی والا میں بسم اللہ کرنے ستر جناب میں حوالے کرنے لگا وہ ساکھیا اولما اسی نہیں قرون رشید غصے چاہ گیا وہ ساکھیا ہونتے بڑی یہ ترہ پہ مار دیا ہو اے اولما نے اے اولما نے میرے نہ جھوٹ بولیا جے حسائیہ سے یہودی ہیں تو بھی جھوٹا پوایا جے اولما کاؤں نے جڑا ہی نوی چچنگا سیاں آئی نا علیہ دا لے جا کے آنیا نو تو آنیا ہتبان کیا دے ماری سان نہیں نا کوئی سزا دے میں ہم میں نزت حسین دے پتران دی جدو سچی گال آوے مولوی بھی موہ باک کے دستے ہو سا کیا گل سن میری انہا میں چھو کوئی بھی علمانوں اولما تیری کہہ دے چھے نا موسیٰ قاظم اے ماں دانا زہرہ اے باپ دانا آلی ہے صدقے ہر بندہ قرآن پڑے ہر بندہ قرآن پڑے ہیداری جعفری صاحب توجہ دا طالبان جی ڈیڑھ منٹ تو بعد نتیجہ دے ہاں پھر ایک کسی دا تو ممبر بھائی دے ہوالے اسا کیوں تیری کہہ دے چھے حروم نشیدینہ نے پاسے ویک کیا دے ہو تی میرے نہ بول دی نہیں اے مولویو دے قریب آ کیا دے اچھا داس محمد نانا تیرہ کیوں دا اسا کیا محمد نانا ہو دے اسا کیا نانے دے دین دی گالے بلا آ جاسی صدقے صدقے جیڑا بندہ بولن آیا یا جیڑا بندہ مجلس سنن آیا اچھا 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 کہ میرے نہ بول دی نہیں اچھا کہ نوکر بھیج یہ گالدہ سا جاسی ایک نوکر بلا سا دا جلدی نانا اے منظر سامنے روے مولوی اتھے انہیں حسائی تو یہ عودی بھی اتھے انہیں مناظرہ نہیں پیا مکدہ آہا نوکر نے بولایا قریب آیا نوکر قریب آیا کہے ایک تش تول آجی دے میں چاہتا کجھ نہ رکھیا ہوئی لل لے اسا کیا نالین رکھ سونا لباس رکھ امبر کستوری رکھ نوکر ٹر پہ آدھا جا موسیٰ قاظم نے سادہ سرکار امام موسیٰ قاظم نے زندان دے قریبے گیا ہے لجبال محمد پتر زہراد لال ویک کیا دے آگئے ہیں صدق جاما ہاں صدق جاما ہاں بسم اللہ کران جیڑا بول پہ آئے جیڑا بول پہ آئے سلام ہے آج ہاں تشت زمین ترہ کیا دے او کتا کیا دے ایڈا وڈا لاجپال ہے میری آمد تو پہلے پتہ سو میں آ رہا ہاں آدھا لاجپال حارون رشید صدہ دربارچ اے لباسے اے تبدیل کر لو نہ لینے امر کسٹوریے تو اٹھا لباس خستا ہے پھٹے ہوئے کپڑے نے کہنا آدھے بات سادی عباس آئی اے میرے قریب بھی نہ کریں جیڑے تو لے کیا انہیں جس نے جڑے میں پہلے میری ماں زہرہ دے ہتھانے پہلے لیں صدق جوان بول لے ہو بندہ جڑا ہتھ اچھا ہر بندہ قرآن پڑے حیدری دور رکھ لاجپال فرماندن میرے زنجیر لہاؤ نتیجہ تھی آگیا جی دعا کر دے نہ نہ کر دے حق اے زنجیر لہاؤ زنجیر لہ گئے ترپیہ تیرہ تھے میرا امام زہرہ دلال سرکار امام موسیٰ قاظم قیناتہ بادشاہ صدق ہے صدق ہے بسم اللہ کرا اچھا لاجپال تردے آرہا قیناتہ بادشاہ تیرہ تھے میرا امام زہرہ دلال تردہ آرہا ہے پچھے پچھے نوکر ہے انجھے ہاتھ ہوتے تشتے قیناتہ بادشاہ جدو اس حرون رشید دے تربار دے قریب آئے نا اے حیسائی تھی یہودی حرون رشید دے قریب جا کے آ دن اگے ساڑھے نہ مناظرہ کرنواستے جھوٹے مولوی بلائے نہیں ہونے ساڑھے نہ مناظرہ کرنواستے قُق ایدی بلائے نہیں ساڑھے نہ مناظرہ کرنواستے قُق قیدی بلالائی پھٹےہ نے نباسے پھٹیہ نے نباسے قُق قیدی بلالائی ساڑھے نہ مناظرہ کرنواستے جدو حیسائی تھی یہودی ہیں بار بار آکھے نا قُق قیدی بلالائی توجہ میرے پاسے سردار صاحب یہ آگئے نے تے میں جوٹی ستر جناب کے ہوالے کرن len گا انہاں کے ناں ساڑھے ناں مناظرہ کرنواستے توجہ رجویہ لیا ساڑھے ناں مناظرہ کرنواستے کو قیدی بلالی پوسیدہ لباسے پھٹی ہوئے کپڑے نے پھٹی ہوئے کپڑے نے پوسیدہ لباسے ساڑھے ناں مناظرہ کرنواستے کو قیدی بلالی جب زہراد لال لیکن نتی آواز پہی نہ کہ بار بار آخرین کو قیدی بلالی کو قیدی بلالی زہراد لال چلال چاکے حسائیہ تے یہودیہ پاسے ویک کیا دے آہ حسائیہ آہ یہودیہ ویکہ میرے پاسے میں ہوں آج دی ماں مرجم نڈ افضل میں ہوں آج دی ماں مرجم نڈ افضل میں ہوں آج دی ماں مرجم نڈ افضل لاج پالاں فرمایا کہنا دا بادشاہ دا افضل ہوں دا جنا مفضول نڈ اکام چنگا کرے کمیت سردار اس فرق کیے زہرادہ لال جو دو انہوں دی گل سنینا بادشاہ کے مناظرہ کیے کہنا دا بادشاہ ٹھوڈا ٹھوڈا ایک قبرستان دی بانڈری تیا کے ستر جناب دی حوالے کر لگا دعا کر دینا ایک قبرستان دی بانڈری تیا کے زہرادہ لال ایک حسائی نو رہب نو بلا کے لاج پالاں دی رہبا جا اس قبر سے ہتھ لاکیا آدم قلعہ کیا ایتا کیسے قبر ہے جتنے مردیوں پہر آجاتو انہوں بطول نہ فتر یاد کر دے بولے ہو بولے ہو علیوالا بولے 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 مولا رہے بشملا کرو اے کتاب بڑا لکھ دے اکتی مردے اٹھے مردے تو نہ رہے نا زندہ ہو گئے ایک لکھ دے کارٹ بندہ اٹھے اے کتی علی مستند روائد اے جو دوں قبری چھو مردے بار نکڑن لگ پہنا او مولوی کھنڈیاں سٹ گئے نس گئے جڑا آخری مردہ اٹھے لائک پال فرمانے نا تھی روک جائن انداز تو کونے تھے میں کون ایسا کیا میں موسیٰ نبی دا نیبا سرکار موسیٰ نے جدو کوئی مشکل بن دیئی اللہ دی بارگاہ وے سعیدہ نے دو کیا دیا اے اللہ تجھے سیدہ کا واسطہ اوہ میں صدقی حوپوں میں اے اللہ تجھے سیدہ کا واسطہ آدھے میں پرسنل لوک رہی جدو سرکار موسیٰ کی سے مشکل چون دیا کہ اللہ نو واسطہ دین دیا اے اللہ تجھے سیدہ کا واسطہ تے میں پیرا دھادلا کے حد بن کیا کیا جیڑی بی بی دا واسطہ اللہ نو دین دیو اے دی زیارت ہو سکتی ہے سرکار موسیٰ کے جا دو رکعت نمازِ معافی پڑھ گیا اے دی زیارت نبی بھی نہیں کر سکتے اے دی زیارہ پتر ہیں جیڑا تواک سے ایک دینوں ملا دے سا اچھا اوہ قدو مل سی اوہ قدو مل سی بسم اللہ کرام اوہ قدو مل سی سرکار موسیٰ کے جدو تُو مر جائے دا نا جیڑا تن دوبارہ زندہ کر سیو عدید علالوں سے اوہ سا کیا اے موسیٰ کازمیں اے زہراد علالے لاجپالہ فرمایا قریب ہونا تو اڑا نبی کی کردائی انہا کہ ساڑا نبی تازہ مردہ زندہ کردائی اوہ دا بارہ تو چودہ مند دنہ نہیں ہے انہ دا ہی بارہ تو چودہ مندے صدقے لاجپالہ فرمایا میں آنا محمد پتر ہے اے جتنے مردے بار آئے میں تری تری سال زندگی عطا کر رہا اے اے سترے جی دے واسطے بینت کر رہا ہیں آنج ہاتھ مان کے اے ہاتھ میرے تو اڑے پیناتے نے سردار ہونا پھر نوکران دی گل بے اٹھو بھی لاک جاندی نہیں نہیں دعا کرنا مالک کرسن سفر آسان ہو جاسی تُسری بجڑے جڑے جڑے جھولیاں پھیلائی بیٹھے ہو جھولیاں بھار کے جاؤ سیر چانہ دے ویکھنا میرے پاس لاجپالہ فرمایا ہاں بے چڑی آڑے آو انا کے ساڑا نبی آئین مٹھی دا گلوٹنا چاندہ ہی زمین تو اتھا سردار یہ چڑی بان جاندی ہے او بڑی بات سوردیا چام چڑے اے ویکی نبی دا کرم ہے اوراں کے ساڑا نبی آئین اتھا سردار چڑی بان جاندی ہے زاکر شب آشور شعب آدھے پاکستان جناب زاکر ملک ساجد حسین ساجد آفرکن بسم اللہ دا سواب ہوئے اوہ آجان میں رکن آڑا کوڑ ہندہ نا تے جدو ہی نا یہ سوال کیتا ہے نا بس آڑا نبی آئین مٹی دا گلوٹنا بڑا کوڑا سردائی تو چڑی بان جاندی ہے پھر میں ساجد حسین اندر سردائی اوہ محمد دا پتر اے دیتے سوال قدینا کریا ہے تو آڑا نبی مٹی گووے چڑی بان دیئے اے دا فیو علی مٹی گووے آدم نبی بان دائے کون نہ بولے کون نہ بولے سادا جیو مستے رو جنہ دے پیر مردے زندہ کرنن انہوں نے موت تو نہیں ڈرنا چاہیے آل محمد دیزاتی باواز بلند سنوات پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سنوات محمد دلی اللہ رب العالمین السلام و سلام مولا سیدی الانبیاء مولا مرسلیل جنڈے پارے سوچنے چاہیدہ نہیں مہربانی جی مہربانی سادا جیو مستے رو سرداران دی نگری عباد روے دو شمنہ در مالک مو پھیرے کتاب دا نام ہے کوکب دری کیونکہ ان پر بندی دست دیارنا پہ کیتے لگ گئی تو کتاب دا حوالہ دے چھڑا ترہ دیارے کتاب دوڑنے تی لگنے دینا مونہ گندہ لگ جانی مونہ گندہ پہ گل کر سردار صاحب بھی جوئی تھے کتاب دا نام ہے کوکب دری لکھے نالے ملہ سالیہ کشفی ہنفی سنی باب فضائل علی جیڑا پہلا فضائل لکھیا نانا او جناب تک پہنچوانی گا سرکار محمد مصطفیٰ جیڑے بندی آدھن بشیعہ دے زاکران و آمنہ دے لال دی شان نہیں ہوندی اون میں نو شان نہیں نہ ہوندی شانواد گئنی موڈیاں تے چانوا لیا جیس موڈیاں تے چاہے آو دے شانواد گئن تے جیڑا اتے بیٹھے ہو دا پتی کو نہیں اے مولوی دی اپنی سینس ہے او سا کیا سلام اس کو کہ جس کا پرنالہ اندر کو بیٹھا تھا اب اپاٹ چھویڑے اندر گھارے چھے سلام اس کو کہ جس کے گھار نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا سید آدھا پھر میں نوکرہ سا دادہ پھر میں اپنا میپ رکھے میں اکھے پاکستانے چارے دے صوبے نے حماد ستر سنی چارے دے صوبے نے چو صوبے دے نکے نکے زلے نے اوئے اس پاکستان ایک بندے دا بھراہ کان سٹیبل ہوئے تے اللہ تو نہیں لگ دی تے جید آلی دیا پھراہ ہوئے کانیوسی کر دے پہو کانیوسی پہ کر دے ہو میں جاننا دس سو دے صحیح میں نا جیدے پتر دے نا باسو دے پرنالہ اندر ہوں دے میں کیا مولوی تو انہاں منیاں نہیں نا تو انہاں سوچے ہیں اے پہلے نمبر تے پرنالیاں دے موتاج نہیں تے جے تیرے صحابے چی ہینڈ مینہ تے مونے اے اکھن تے وش دے تو تو گلہ گئی لے پڑھنے میں کیا کھن تے وش دے انہاں وش دے ہی نہیں تو پارچے نگال کرنے اب میں رکنالے دا پتران غریب گھر دا بچان ساڑے بھی چار پرنالے نتے بارنے کسے بندے من نہیں آئی تے ہی آکیا کہ اب ملکری بھی ٹور گئنے تچھو رائے صحاب ناظرہ نمیہ تو انہاں پرنالے ہیں بڑے آوکھیا کی تے دس سو گالے کو کرنے لی سرکار محمد مصطفی آمند علال تائدار مدینہ حسنین شریفین دا پاک نانا پاک سیدہ دا پاک بابا علی جیسے مشکل کشاہ دا مشکل کشاہ کہنا دے بادشاہ فجر دی نماز مسجد نبوی وے چدا کی تھی لاجپال جعفری صاحب دعا کر دے نا میرے پاس سوے کی بے جوانی مانے فجر دی نماز مسجد نبوی وے چدا کی تھی لاجپال نا نماز پر باہر نکلن نا لاجپالان دی آواز ہے کمبر جی مولا او یا ملے لے نماز کیوں نہیں پڑھنائے صدقے 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 اے کیوں نہیں نماز پڑھنائے میں موڑ کے ڈٹھے صفحی کوئی نان حیدری صفحی کوئی نان نماز ہی کوئی نان برودہ سلمان اگا واد کیا دا کہنا دا بادشاہ اے پشلی گلی بیچے کی جہودی ہے اس کتا رکھے تے کتا ایڈا اے نمازیان گھروں گھری چھاڑ دوں گا تے مولا ہوں میں تے کمبر بندے بھی بڑھ دے ہیں لنگ دے بھی روز ہوتھو یہاں سان کو جنہی آدھا نا کاز چاڑ سکنے آنا کاری ٹاپ سکنے آندا بھی ہوتھو یہ سانو پوشن نا سگنل دیندہ ہے لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ گھروں 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 بندہ آنا آیا آگروں گھروں گھرے بھوٹھو گھر نہیں بولنا آسمانی نارا ہاتوچا قرآن پڑو ہیدری کہنا دے بادشاہ چلو جہودی دے گھر چلیئے میں بشم اللہ کروں جی ماشا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح چاہاں جہودینا کھے کتا لیا منظر بھائی منظر اکمہ نبی تے یہودی اندرو اپنی ایوے لیچو کتا لین گیا پٹے بیچو آت پایا یہودی نے کتے نوں اجی اپنی ایوے لیچو باہر نہیں آیا ایک چنگا بلا موت بیر بندہ نبی پاک دے کانتے مولا کے دا سرکار ہونے ہی نے ناکھے ہائے ہائے پیچھے رہ گیا اونا دلیل تو اڈی ہٹ گئی ہے نا تار ہون دی یہ ٹھٹ جائے پھر بڑی مشکل جھوڑ دیئے کہنا دے بادشاہ کہ کیوں ہاظر سرکار کتے بندے سیاہنے کہنا دے بادشاہ دیئے واضح کاش تو سی بہنوں پہ چاند نہ ہو آنا ساپ لڑی آنا کتا لڑی آ سرکے سرکے ایتھو بندے بولن دے پھر میں نوپتہ لگے حاضر بیٹھے نہ مجلسے میں بشملا کنا اچھا کہنا دے بادشاہ آئیں کتے دے پاسے وکیا لائی پال آجنو کیوں لڑنے میرے نا نمازین چینے سلکی ہوئی کیوں لڑنے میرے نا نمازین کتے جواب دیتا تے سرکار زیرے لاب مشکرائے تے چنگے نوکر سرداران دی گال ویچ بھی گال کر لیندے نا بھوڑا سلمان پیرا تے ہاتھ لاکے آدھا ہے حسنین جیندرانی انہا گھر جا کے موڑ مو کر جانے دے جا سکنے اس کتے نوالن دی طاقت دے دے کھوڑو پوچھئے اے کردے کینے اے لڑڈا کیوں صدقے صدقے جاماں کہنا دے بادشاہ آئیں ڈیشارہ کیتا کتے نوالن دی طاقت ملگی کتے جڑی گال کیتی چھوڑا ماں کتا دے جیندے بارے سوچ نا چاہدہ نہیں دے اے اوندھے بارے سوچ دے گلا کر کے حیدر صف دردہ والمسجد تائیں پہنچ دے کتا دا حیران ہمیں اے نکوڑیتوں اکراب انصاف رسول اللہ اے جرم جرم دے بے غیرت کیوں نجف دے شانو بھانگ بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن صدقے جاوہ موڑا سکتا دے باست صدقے اوپا ماں روبائی اگے جید واسطہ محنت کر رہا ہے بکیا میرے پاسے بسم اللہ قرآن سارے دی طبیعت ہے اللہ اجپالہ فرمایا کیوں لڑنا میرے نہ نمازیاں نہ بوریڑا سلمان آدھا ہے وہ تیرے حسنین جیندے رہا ہے اے رشتہ دار تیرے ڈاڑے جانے نہ گھر جا کے مونک کیو کرنی انت موکر بھی جانے دے جا سکنا ہے اس کو تن بولن دی طاقت دے دے کھوو پوچھیے اے کردہ کینے اے لڑدا کیوں ہے کھوٹا دے جاندے بارے سو سوچنا چاہدہ نہیں تیرے اندھے بارے سوچ دے گلہ کر کے ہاں دے سب دردہ وال مسجد دائی پہنچ دے کھوٹا دے آران ہمیں وہ آیا نکوڑیاں تو ہاں کر آب انصاف رسول اللہ اے جرم جرم جے بے غیرت کیوں نجف دے شانو باب با 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 دے باب با 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 صعب ربائی یکی جی ، دے واست 폭یند کر رہا ہوں اے ڈالانے ہیں جی، ہوا میناو اللہИ جانا مرو Ning کر میں مہارا بمن جا انہاں کہ اس کے لئے دے نہیں ہونا میں جنگے مہم بہ کھوہ باند ہوا ہے مینااری جا را جاند conclusions باندھ ہو جانا ہے انہاں جیڑے اتھران در انہاں ہی نہیں اپڑ سکنا جی شبیر دزاکرہ نہیں جانا تھا اچھا جی پالک توڑی خیر کر لاج پالا فرمائی تے بندی آن ای تے بندی آن ای تے بندی آن ای تا نہیں تسی کے دے خیال اچھ بیٹھ ای تے بندی آن بوری نا سلیمان نا اگا باد کے نا آن جا ہاتھ بان کیا دے او لیٹیس ریشتہ داران دے پیچھے لینڈ لگیجے جی 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 لاج پالا فرمائی تے گایا ہوں کتا کی پیادا ہے اے سترے رجوی آلیا ہوں یہ تُسا فصول کر لی ناو کر دے حق دوا کر دے ہوئے انہا کہا ہوں نبی پاکا دے ناو کتا کی پیادا ہے انہا کہا چھڑو جی مولا تو آٹی وی سممہنیوں دی تو آٹے پیچھے اپنا دین بھی چھڑی ہے تو اسی کتیاں دی مال لیں دے اور ساٹھی بندیاں دی ناو من دے آئے آئے صدقے 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 لاج پال آئے کتے دے پاسے ویک کیا دے ناو بڑے ڈرائے نہیں کتا دا میرے سامن میرے خوف کو لوں اے سر چامن میرے پیو لگ دل او میں تو بچ کے نال خریت دے آج گھار چامن میرے پیو لگ دل کتا دا اے ہو نہیں سنگدہ اوہ کسے صورت وچ اے میدہ وے نال اے آخ دا ہاں میرے جونیا حسن دبا بیدا وگلہ گر جامن میرے پیو لگ دل رجویا لے آؤ جنہ دے پتران دے چیریاں تے نکاب ہون انہ دیاں دیاں کے دیاں پڑھ دے دارا سا مجزد کی اوپا ماں اپنے گم چھائی نہ کریں جوانی مانے نہ میں کسیدہ پڑھے ہیں نہ میں اس تکے لمبان کیتے ہیں زندگی باقی ملقات باقی کل کسیدے بھی سنا سا بس ون میرا وقت مقدہ ہے ساکیب جعفری صاحب ایک بند پڑھنا چاہنا بذرگان دے رنگج کیونکہ قدیم دے زدارو آئے جو رومنو جتے بہنہ دیاں رلا کے ٹر جائیے نا انہاں تو بنا نبتی جنہیں تے پھر اوٹھے بندہ روے بھی نا تے پھر لینہ کی بند پڑھا ہے اجازت بیبیاں دیاں پئی بیبیاں دیاں پڑھے دیاں اپنیاں آئے وطن دے وہ چالاں ہونی وطن نصیبیں اوپر خیال رکھیں مداد کریں جگوے کے قید صدقے مکانی بن کے مکانی بن کے حسین دیاں 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 نا مکان جڑا دے بڑھا ہے بیٹھا میں بسم اللہ کران تیری توجہ واسطے بند پڑھے آئے ست میں پتر تے رہب تے رہب دی زوجہ کلے حسین نا ملنہائن صدقے سات دن یا آٹھ دن رہان دے باد رہب اجازت لئی آدھے مولا اجازت جاواں پتر نا ہاں دے نال لائے آئے آلیہ دے دروازے دے گو گزر ہوئے آئے رہب اپنی زوجہ نوہ دا اس بات چلا دی دا سلام کی تے ہی صدقے سونی ہائے کی تی اپنے کا مچھائے نہ کریں اس بات چلا دی دا سلام کی تے ہی آدھیے میں جان دی تے کوئی نہیں رہب اجازت جنا دا سلام کر رہی ہیں اوہیے دا سلام کر دیں آہ صدقے اوہی آ کے دا سلام کر دیں جا سلام کر لے پتر نوہاں دے نال لائے ہویا ہے سیدائی کو نا اندی چوکھٹے قدم رکھنگی رہب جنت میں کیا دا واپسا آدھی بھیجاوی آپی روکداوی آپیں آدھے پتر میں انو دے آدھیے بالے روسی اور روانہ لے ہو رہے برو کیا دے روندہ رون ہماری جاوے جڑی اندر بیٹھی اوہ پاس دے مرشد آدھیے صدقے ہو پمان اوہ دا اے دے کولوں میں پڑ دا ہے صدقے میں بسم اللہ کران اوہ دا اے دے کولوں میں پڑ دا ہے رہب نے پتر نوہاں دے نال لائے رہب دے زوجہ سیدہ دی حویلی داخل ہوئیے محمد دیدھی مسلح عبادت میری سینڈ ڈٹھا ہے بی بی آدھیے بسم اللہ جی آیا نوہ کیڑی جا دی بس دیاں اور روانہ لے ہو رہے برو کیا دی شام روانہ لے ہو شام دا نام آیا ہے اب پاس دے مرشد آدھی تو مسلح چھٹ گئے میری سینڈ آدھی شام کیڑی جا آئے یہ رہب دے زوجہ دی شام دے بارو ایک بست دی دے دا نام بال باک بی بی آدھی ہونکن ویندی پہیے رہب دے زوجہ دی اپنے مطنہ تے ویندے پہیاں بی بی آدھی یہ پہی ویندی یہ اپنیاں ہو وطنہ تے شاہلا ہونی وطن نشیبے ہو پار خیال رکھیں مداد کریں جدہاں ویکھے کائد بھائی مداد کریں بھائی مداد کریں بھائی مداد کریں تبلیگا کرسن وہ بندین دپا خطیبے روکے میری شینہ جینا پتھر ماری مطمئے ہوں گا میرا ہوسیہ حالے صدقے بشمیلہ کرام بشمیلہ کرام میں بشمیلہ کرام بابا آپ نے غم اچھائی نہ کریں شبیر دماتمی ہے چٹی ڈاڑی آلائے روکے آدھے باندھے پھر پڑ میں تیری محبت وے کے اگلی سطر تیرے حوالے کرام آدھی آقز آدھی اجازت میں جاوہاں روانا لیو میری سینہ دیئے شام پہی وینی ہے شام جاویں ایک میرا کم کریں میری سینہ دے پاسے وے کیا دیجی حکم میری آقز آدھی میری سینہ دیئے شام جاکے شام دے حالات شام دے موڑ شام دے بالار میں نوکھا تچھ لکھی اور رونا لے اور رہے جو جاوہاں تن دے آئیے بٹے پتر نونا لے آئے خالہ دے پتر نونا لے آئے شام دے چوک مازار موڑ گلیاں دے دی آئیے گر دی آئیے پتر نو آدھی اے زمین تمہیاں لیکھا دے ماں کیا لکھا آدھی اے لکھتر بنجا چوکن شام شہر دے اینی آت بازار دے بابے او ایک ساد والا دروازہ ہے جتے ظلمانہ گرے ساد کھے آہ نیلا اک شام شریفان دے آہ شریفان دے ایندہ ہے ماحول غرابے او میں کھاڑ بازار چلے دی پئیاں پائے پیجن لوگ بدماش لوگ بسم اللہ کریں صدقیوں پوان تیری محبت وہے کہ ایک باند میں ہور پڑنا پتر آدھ اممہ خاط باند کریں آدھ اممہ کیا لکھا 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 ملک ادندی اوہ وصلی ہے تیرا پیو آدھ ال مشہورے ایوی شام دن جس فضا زینب رکھی خالق ایستو صدقی ہو پوان زہرہ جائیں یہاں ہے کبول کر رہی ہے آہ تو مارس ہے تطہیر دی بی بی تطہیر دی بی بی وہ تیرا یا بد پتر غیورے اوہ بی لفرد دی شام میچی ہونہ پوی ہو بھی نالے عباس عباس نالوے بسم اللہ کرام دھیر مکان ہر اکھ پر نام ہو گئی ہو گی میرے حصے دنوکری لیکن نہیں مدرگند رانگچک وین سنانے صدق آخری پتر ترہب کلہ حسین میں لڑا ہے آٹھ یا نو دن رہن تو بعد جنا ماما یہ جھوڑیئے چون مسائب دی سترہ سنیئے اوہ ہائے کر دیا ہنج ملک شام اتا کر سی سیدادہ سر چاہی ستویں پتر ترہب کلہ حسین ملکنہ آج ہتبان کیا دے مولا اجازت میں وطن تے لگا جاما شبیر ویک کیا دینے رہب وطنہ تے جان دیا نو کون روک دائے صدق ہاں ہائے کر دامی ہائے کر دامی وطنہ تے جان دیا نو کون روک دائے چالتے نو ودا کراما رجو یا لیاو تو سالدہ کرین تو سن دے ران دیو شجرات الودا اس شجرات الودا او مقام جتے محمد نفیس پتر گھار آئے مہمانہ نو دار پینا نا بے وزنو ماری دا نہیں مہشد کے حوپا مہجوانی امانے بہنہ نصیب ہوئے اچھا چال رہب تے نو ودا کراما اگیا گی امام حسین باچا پچھے رہب دے ہتھے چناکا دے مہارے بابے دے نال سجا دے شجرات الودا دے کریب آئے لے تے سجاد مڑ کے ڈٹھا ہے وے کیا دے بابا چاچا رہب ودا روندہ پہ ہے شبیروں نے قدمہ تو واپس جا کے نہ رہب نو زمین تو اٹھا کے سینے نہ لا کیا دے نہ میری زندگی چیڑا روندہ پہ ہے رہب کیوں اچھا رونے رو کیا دے تو زندگی موت تکا دے لینا دعا مانگ میں مار جاوا اور میں صدقی حوپ امامیر بندہ لڑا ہے نہ کر سکیا شبیر آدن میری زندگی جو موت پہ منگنا ہے اچھا رونے رہب رو کیا دے ساڑھے ملک جو دھونگ پہ گئی یہ علی اکبر دی شادی یہ اکبر دی شادی ہووے تے میں نیاما میں صدقی حوپ امام جڑا حسین دے اکبر دا مکانی آیا بیٹھا ہے جس مکان دینی میرے نرل کے اوہ بندہ ہائے ضرور کرے ساڑھے ملک جو دھونگ پہ گئی یہ یوسف زینب دی شادی شبیر دیکھے رہب دے پاسے حسین ویک کیا دن رہب وجہے میں اکبر دی شادی اتنی کرنی حت من کیا دے مولا جا دا اسنا میں نوہ لے کیوں کیا آ جانا اور میں صدقی حوپ امام غیردہ سلطان حسین اے دپاسے ویک کیا دن اکھاندے رستے دندر اتر گئے حسین ویک کیا دن جے تو انجن تھوڑی دیر تو بعد شبیر اے دپاسے ویک کیا دن رہبا میں پروگرام تبدیل کردہ میں اکبر دی بارات تیرے گھر نہ لے صدقی حوپ ماس ہائے کردہ ہائے سر چاہی جوانی مانے اکبر دمات میں یہ سر چاہ کے نا میں بسم اللہ کرا پتر حسین دن مکان دے نا اچھا آنسو خوشیچ بدل گئے حت من کیا دے مولا لکھ ذرہ نوازی اڈا وڈا کرم میں مسکین تے آ دے مولا بڑی جلدی دے نال خوشی خوشی وے چاہ کیا دے مولا آمن منجن دا خرچہ خراجات میرے زیمیں جتنے خرچہ ہو سی مولا ہر شہ میرے زیمیں مولا رو سا عمرہ دیا نا مقصود طبیعتہ ہوں دیا نا مولا کسے شاہتے تو مقصود طبیعت ہوئے نا تیر میں انہوں دس سو نو میں لے کے رکھا شبیر ادل کسے شاہتے طبیعت نہیں ہو سکی تے چوی چادرہ لے کے رکھے امیرے و بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکیا حسین دی اممہ راضی ہو میں بسم اللہ کر رہا ہائے کردہ آنا ہائے تیرے واسے چے حتبان کیا دے مولا چوی ہزار چادرہ چوی لکھ چادرہ دنیا دار آئی سمجھ نہ سکیا پھر نہ قدمت حتلا کیا دے مولا اے اکبر دی بارات دی تاریخ شبیرہ دن تاریخ میں تنو دستا جا نہیں دستا اتنا دستا اکاہ ٹھجری بارہ ربی لول دی ڈھل دی ڈی گر اکبر دی بارات تیرے شہر چوسی صد کی حوپ ہما صد کی حوپ ہما مکانی بند کے جو بندہ آئے ہیں میں بسم اللہ کلاب اتنا دے زندگی ہو گئے اکبر دی بارات تیرے شہر چوسی پھر آتبان کیا دے مولا تاریخ دا منو پتہ لگ گئے ایک میں ہور ارجزہ پیش کرنا چاہنا شبیرہ دینا مانگ لے نا رہب جو مانگ نہیں اس والے رہب پیرا تیہتھ لاکیا دے مولا ایک میں منت کرنا چاہنا تو بھی میں نو بڑا کچھ دیتا ہے میرے پوترین بادشاہیاں ہیں میں رئیس ہو گیا صد میں اتنی گلدہ سے جے تو حکم دے میں جتنی بارات آوے اس نے میں زیور بنوا کے رکھا اس والے شبیر ارجزہ رنے روکیا دے نہیں ضرورت نہیں ساری بارات زیور پا کے آسی تارین قربان کرنا ساری بارات زیور پا کے آسی اچھا اجازت مولا جاما کھوڑے تے بیٹھا ہے آئیں تھوڑا جا ٹرے ہے نا گھوڑا اس دا تشبیر سجاد پاسے وے کیا دن سجاد جی بابا رہب نکی میں بولانا ہے اے وہ حق کے لے جس ہونے یاد نہیں میرے نا توڑ تاک کو وین کردہ جاسی بابا میں چاچا کر کے صدنا رہے بنوں حسین آدن ہون میرے سامنے بلا نا سجادہ آدن چاچا جو دو ستویں واراک ہے نا چاچا رہب گھوڑے دے زین تے بہن نہیں سکیا حسین دے پینا تے ہتھلا کے آنجات بان کیا دے ستے کے ویران دے ہو اس کلیچ کو رازے اس میں شفیر اچھا رنن روکیا دن لہجہ نوٹ کر لے متا کسے موڑتے میرا پتر تینو حقل دے وے وین کر کے بھائی وین کر کے ملکہ شام دی حسرت بسم اللہ کران متا کسے موڑتے تینو حقل دے وے میرا پتر تو پہچان سکے بس چھوڑ دی تی ساری بات ایک وین تو ممبر بھائی دے حوالے چڑ پہ ایک آٹھ ہجری چھٹ گیا شبیر تو مدینہ آگیا بہنہ در اللہ کربلا ہمیں صدقے ہوپ ہوا اکبر دی پھپھی اکبر دی بارات لے کے مقتلے چاہے اس تو میں قریب آنی سکتا یارہ ربی لول دا دن چڑے آئے رہے با اپنے گھار انتظامات شروع کروائیں پترانو آدھائے دعوتنا میں بھیجو اپنے دوستانو رشتہ دارانو انہوں دسونا کہ یوسف زینب دی بارات ساڑے گھر پی آن دیئے کہ جیڑا بندہ اکبر دی بارات میرے گھر نہ آوے میرے پتران دے مرن دے بھی میرے گھر نہ آوے ہمیر یا بندہ جیڑا ہڈتا کھائی نہیں کر سکیا مافی مانگ اپنے گناہ ما دی جیڑا بطول دے پتران دے گم میں چھرو نہیں سکدا پترانو آدھائے جیڑے ویلے حسین دے اکبر دی بارات آوے نا تو ہڈا کام ہے دروازے گے لیٹ جانا تیہ آخرہ ایک ورے ساڑے سینیا دے پیر رکھ کے ٹوڑا ہاں ہو پترانو دا پتر اچھا بابا جو تو ہڈا حکم ہے رات پہیے اے او وینے جی دے واسطے محنت کارایا یاران تبارہ ربی لول دی جیڑی درمیانی رات آئی نا رہب تی رہب تی زوجہ رات اپنے چھت تے مسلح عبادت تے بیٹھیں ساری رات عبادت کی تی رات تے کسے حصے چنا رہب تی زوجہ دیا کہ مسلح تے لگئی تڑپ دیو یوٹھیئے رہب نٹھائے ویک کیا دائیں بعد شگنی آکھایا خوشی دیا سو روکیا دیا نہیں ورہب میں لوٹی دی تھیئے ایک جاج کو پھول دی او چڑھا ستی آکھاب وچالے او پہے بن رہے خوش دے آیا رہی تی اٹھے او کوئی گانیاں سیریاں سڑکی اوپا ماں راج کے مکان دے میں بسم اللہ کلاں روکیا دیا نہیں ورہب میں لوٹی دی تھیئے ایک جاج کو پھول دی او چڑھا ستی آکھاب موسیقی 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 موسیقی